جانے کے لیے بیکٹ اور رابطے کر رہی ہے فیصل وابڈا نے یہ دعویٰ کیا ہے اس حکومتی دعویٰ میں کتنی صداقت ہے فیصل وابڈا ایک تو ویسے ہی ایسا کوئی نہیں شخص ہے جس کی بات پر اتبار کیا جائے لیکن ایک وجہ سے اتبار بھی کرنا پڑتا ہے کہ وہ اندر کی کہانی جانتے ہیں وہ قریب ہیں حکمرانوں کے مران خان کے قریب ہیں اور ان کو کہانی کا پتہ ہوتا ہے اور میرا خیال میں جب یہ بات ہو رہی ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مائنس ون ہو جائے تو کوئی حرج نہیں تو میرا خیال میں اس میں ایک بات شامل تھی کہ آپ سے دیکھئے یہ جو مریم نوازج آج سے نہیں پہلے دن سے کوشش کر رہی ہے کہ اپنے باپ کے پاس پہنچا ہے اور باپ کے پاس جانا چاہتی ہے لیکن چونکہ اس کو پلٹی کا رنگ دیا گیا تو یہ یہی آرام سے خموشی سے بیٹھ گئی اب اگر کوئی بات تیہ ہو گئی ہے کوئی صورتحال واضح ہو گئی ہے اور اس کے باہر جانے کے لیے کرستہ ہمار ہو رہا ہے ای سی ایل سے نام نکالا جا رہا ہے اور امران اس پر اپنی تلخی محسوس کر رہا ہے تو بیک ڈور سے کیا مراد ہوتا ہے ان سے کونسا کام ہے جو فرنٹ ڈور سے ہوتا ہے فرنٹ ڈور سے جو ٹیریسٹ آئے تھے ان کو ہم نے بون دیا اور اگر یہ بیک ڈور سے ان کی مراد ہے کہ وہ ان کے رابطے کچھ فوج سے چند دوسرے لوگوں سے ہو رہے ہیں تو یہ بات بتاتی یہ ہے کہ سارے فیصلے جو ہے نا وہ سیورین کو نہیں کرنے ہوتے اور طاقتوں کو بھی کرنے ہوتے ہیں پاکستان کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے اس بدلے اور انتقام کی سیاستیں اگر باہر جاتی ہے بکور شیئر کرشید کر کے جانے تو جیسے وہ کہا کرتے تھے آج کل تب پچارے بیمار ہیں اللہ انہیں صحیح دے زندگی دے لیکن یہ ہے کہ اس سے شاید ایک تصادم کی ایک جو صورتحال ہے وہ کم ہوگی دے سر کلوزنگ ریمارکس دے چاہیے کلوزنگ ریمارکس چاہیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ بتاتی ہے جی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ دو حکومت کے لیے ایک سراسینگی کی کیفیت ہے اور سراسینگی کی کیفیت ہے اور اس کیفیت میں خاص طور پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہی گبرائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ آپوزیشن بھی بہت ہی شدت کے ساتھ اٹھ گئی ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتی ہے کہنا چاہتی ہے بات کو آگے لے جانا چاہتی ہے یہ ایک آنے والے دنوں میں اقتصادم کی صورتحال ہے لیکن اللہ کرے ہم اس وبا سے اس دیباری سے ہماری جان چھوڑ جائے اور ہم آگے جا سکیں آگے بڑھ سکیں اور خاصی مشکل حالات سے ہم تب چھوڑے جی ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا کل پھر حاضر ہوتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ